جی ویورز ولکم اون مائی چینل ویورز آج جو ہے آپ کا اور میرا اور بلکہ ہم سب کا فیورٹ ٹاپک ہارٹ برننگ یا ایسید رفلکس گورڈ گارڈ گیسٹرو ایسفیجیل رفلکس جزیز اس کے بارے میں بات کریں گے اچہ ویورز یہ جو پرابلم ہے یہ بہت کامن ہے اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا سب سے جو کامنس پرابلم ہے لوگوں کا وہ شاید میرا خیال ہے ہارٹ برننگ ہے اچھا تو اس کو ایک تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ہارٹ برننگ ہوتی کیا ہے اور اس کو کیسے جو ہے نا اس کا حل کیا ہے آخر تو اچھا دیکھیں اس کی پہلے تو بات یہ ہے کہ ہارٹ برننگ میں ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے موہ میں جیسے کھانا کھانے کے بعد یا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے موہ میں ایک تضابیت سی نا اپنے آپ کی جو فوڈ پائپ ہے اس سے لے کے اور آپ کے موہ تک جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تضابیت سی موہ میں آ گئی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی لوگوں کو بیٹ میں بھی درد ہوتا ہے لیکن زیادہ تر مسئلہ جو ہے یہ ریفلکس کا ہے ایسے لگتا ہے کہ ایسیڈ جو ہے وہ موہ میں آ گیا ہے تو اس کا وجہ کیا ہے اس کی جو وجہ ہے پہلے اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ آخر کیا وجوہات ہیں اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں بلکل اپنا میدہ جو ہے وہ کھانے سے بھر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں ایک تو یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اپنی جو ہے گنجائے سے زیادہ کھا لینا اچھا اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو کہ سٹریسٹ رہتے ہیں اور سٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ تیزی سے کھاتے ہیں اور تیزی سے کھاتے ہیں تو ان کا میدہ جو ہے وہ پورا یہاں تک پھول جاتا ہے اور ان کو پتا تب چلتا ہے کہ جب وہ جو ہے نا میدہ پورا بھار چکا ہوتا ہے اچھا پیورس اس میں یہ ہے کہ میدے کی جو جو اس میں ایک تھوڑی سی سائنس ہے ایکچھلی جو کہ بہت کم لوگ شاید جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ میدے کے جو بھرنے کا جو ریفلیکس ہے نا یعنی وہ کافی دیر کے بعد آپ کی برین کو پہنچتا ہے ایمین یہ اس میں یعنی جو مطبع اس کی بناوٹ ہے وہ اسی طرح ہے کہ یعنی یہ دیکھیں نا ایک لمحہ آتا ہے کھانا کھاتے ہوئے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے آپ کا پیٹ بھر چکا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو پیٹ ہے اس سے پہلے ہی بھر چکا ہوتا ہے لیکن آپ کے برین کو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہے یعنی اس چیز میں امین یہ بھی کوئی اس میں کوئی حکمت ہوگی اللہ کی لیکن یہ ہے کہ یہ ہے ہی ایسے تو اسی لئے اکثر لوگ جو ہے نا وہ میدے کو بہت زیادہ بھر لیتے ہیں اور کیونکہ ان کے برین جو ہے وہ بعد میں وہ ریفلیکس دیتا ہے ان کو یا میسیج بھیجتا ہے کہ اچھا بھی اب تم بھر چکے ہو اب بس کھانا بند کر دو ٹھیک ہے تو وہ اسی لئے اسلام میں ہے کہ آپ تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھائیں ٹھیک ہے تو وہ یہ اسی ذہن مطلب دائرہ خدا جو ہے اس نے دنیا بنائی انسان بنائی تو اس کو پتا ہے کہ کونسی چیز کو کیسے اس نے بنایا ہویا اور وہ کونسی چیز انسان کے حق میں ہے ٹھیک ہے جی تو وہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک رکھ کے کھانی چاہیے تو اگر جب آپ ہیوی میلز لیتے ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ مرغن غزائیں اور اس طرح کی ہر وقت جو مسالے دار ایک تو ظاہر ہے وہ اس کا قصوروار ہے اچھا پھر کھانا کھانے کے فوراں بات سو جاتے ہیں کچھ لوگ وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں ہلنا جلنا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اچھا پھر جو ہے جو ٹائٹ جیسے بیلٹس پہنتے ہیں آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کی جابز ایسی ہوتی ہیں ایم ان بیلٹس پہننے پڑتے ہیں حالانکہ پیٹ جو ہے وہ کافی نکلا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہیں بیلٹ پہنے 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 تھے جیسے پولیس کے دیکھ لیں پولیس میں جو ہے یہ بہت زیادہ پاکستانی پولیس جانا اس میں یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت بڑا ایک امین ٹمی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ امین سمارٹ لوگ بھی ہوتے ہیں اب یہ بھی مہینک ہوں گی لیکن زیادہ جو کامن لوگ جو نظر آتے ہیں وہ آپ کو بینکس میں جو لوگ کام کرتے ہیں پولیس میں اور زیادہ وہ یونی فارم ایسی ہوتی ہے بیلٹ پہ باننی پڑتی ہے اور بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ کا جو ٹمی اگر بڑا ہو تو اس سے جو ہے آپ کے جو پیٹ ہے اس میں پریشر بڑھتا ہے جو پریشر ہے یہ میتے کو اوپر کی ط طرف اٹھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پھر اس وجہ سے بھی جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے دیکھنے میں ملتا ہے ایسے لوگوں میں اچھا جی اب وجہ کیا ہوتی ہے اب یہ جیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میدے کا یہ جو ایک یہاں پہ دیکھیں ایک مسئل کا نا ایک سوچیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں ایک ویلف کہہ لیں یا ایک جو ہے نا ایک مسئل کا بینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ میدے کو اس طرح دیکھیں کہ یہ جو ہے نا جیسے ایک کوئی ہو تھیلی اور تھیلی کے دو موہ ہوں یہ وال موہ جو ہے نا اس کا یہ کھلتا ہے یہ فوڈ پائپ کی طرف اور یہ والا موہ کھلتا ہے یہ آنتوں کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں موہ جو اس کے میدے کے ہوتے ہیں نا اس پہ جو ہے نا آپ سوچیں کہ بینڈ سا لگا ہوتا ہے تو جب آپ اس بینڈ کو ظاہر ہے یہ بھی الاسٹک کا بنا ہوتا ہے تو جب یہ ویسے تو جب کھانا ادھر سے آتا ہے تو یہ بینڈ جو ہوتا ہے یہ صرف کھانے کے لیے کھلتا ہے اور پھر یہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن اگر جو ہے ادھر سے ہم اس بیلٹ ٹائٹ باندھ رہے ہیں یا ہم کھانے کے بعد سو رہے ہیں سونے کے بھی دیکھیں نا آپ کو کہ بھئی وہ ظاہر ہے میدہ ایسے ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے جب آپ لیٹتے ہیں دیکھیں تو اس سے بھی جو ہے نا یہ اس پر پریشر پڑتا ہے یہ جو آپ کا یہ بینڈ ہے مسکلر بینڈ تو اس سے یہ نا ڈھیلا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اکثر جب آپ پہنچ جاتے ہیں میڈل ایج میں جیسے فارزمپل فورٹی یرز یا کچھ لوگ تھرٹی فائیو میں تو پھر جو ہے نا اکثر کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ گرڈ کا پرابلم ہو چکا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو بینڈ ہے ان کا ڈھیلا ہو چکا ہے اس سے کہتے ہیں لور اسفیجیل سفنگٹر اچھا جی ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ہائیٹل ہرنیا ہائیٹل ہرنیا کیا ہوتا ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے ہائیٹل ہرنیا ہے ہائیٹل ہرنیا یہ ہوتا ہے دو طرح کی جو ہے نا ہرنیاز ہوتے ہیں ایک چلی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اس میں ایک ہوتا ہے سلائیڈنگ ہرنیا اور رولنگ ہرنیا نا اچھا ہرنیا ہے کیا ہرنیا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جب اپنی اصل جگہ پہ جیسے پیٹ میں جو اس کی جگہ ہے وہاں پہ وہ نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسری جگہ پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ ہرنیا ہو گیا اب جیسے یہ جو ہے نا فوڈ کی پائپ اب اس کو مطلب اس کا یہ جو سفنگٹر ہے جو ہم نے کہا لور اسفیجل سفنگٹر بینڈ یہ یویلی پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور یہ پیٹ اور یہ چیسٹ ہے ایکسل میں یہ اوپر جو ہے نا یہ اس والی بلو بینڈ کے اوپر یہ آپ کی چیسٹ ہے اور یہ یہ والا یہ بلو بینڈ کے نیچے پیٹ ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو لور اسفیجل سفنگٹر ہے یہ چیسٹ میں پہنچا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کبھی سلائیڈ ہو کے ادھر سے یہ آپ کی ڈائیفرام ہے یہ ڈائیفرام ہے بھی ایک مسل ہوتا ہے جو کہ آپ کے پیپڑوں کے نیچے لگا ہوتا ہے اسی کے اوپر جو ہوتے ہیں نا پیپڑے ایسے کر کے وہ سانس آپ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ اسفیجل سفنگٹر جو ہے اس کو یہاں ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہے نا سلائیڈ ہو کے یہ اوپر چلا گیا تو اس کو آپ کہتے کہ یہ ہرنیا بن گیا سلائیڈنگ ہرنیا ٹھیک ہے یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ کہ جو ڈائیفرام ہے یہ لوز ہے ہوئی بھی تو یہاں سے یہ سلائیڈ اوپر کر گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ظاہر آپ جو موٹے لوگ ہیں ان کی یہ ڈائیفرام جو ہے نا اس پر یہ پریشر ہے یا وہی کہ سٹرمک کو بہت زیادہ بڑھتے ہو لیٹ جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ڈائیفرام پر بھی پریشر پڑھتا ہے تو یہ ہرنیا جو ہے نا یہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے یہ بن جاتا ہے پھر کبھی یہ واپس آ جاتا اس کو کہتے ہیں سلائیڈنگ ہرنیا اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کو ایسیڈ ریفلیکس ہوتا ہے ایسیڈ جو آپ کے موہ میں جا رہا ہوتا ہے اچھا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی سٹرمک کا پارٹ جو ہے نا وہ مطلب پیٹ کا یہ جو حصہ اس کو چھوڑ کے تو یہ اوپر چیس کی طرف یہ نا اوپر چلا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں رولنگ ہرنیا اس میں دیکھیں یہ جو فوٹ پائپ ہے یہ پیٹ میں ہی ہے لیکن یہ جو پارٹ ہے یہ اس کا سٹرمک کا یہ اوپر چلا گیا تو اسے آپ کہتے ہیں رولنگ ہرنیا اچھا جی یہ جو ہے ان کنڈیشنز میں بھی آپ کو جناب یہ ہوتی ہے ایسیڈ ریفلیکس ٹھیک ہو گیا جی اچھا ٹریٹمنٹ کیا دیتے ہیں اس میں جو ہے ٹریٹمنٹ آپ کو پتا ہی ہے آپ کو کہا جاتا دہی کھائیں دودھ پیتے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں ایک تو اچھا پھر امپروزول دے دی جاتی ہے جیویسکون پیپسیڈ یہ سب بہت فیمس ہیں ٹھیک ہے جی یہ جیویسکون آپ کو پتا ہے سیرپ ہے ایک وہ دے دیا جاتا ہے اچھا جی اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بینڈ ہے نا اس کے لئے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی سرجری کروا لیں انکہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ایسے ریفلیکس کا مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اسے کہتے ہیں نائسن فندوپلائیکیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والا اس کا اٹھا کے مسئل یہ جو میدے کا جو یہ حصہ ہے نا یہ اٹھا کے تو اس کے اراؤنڈ لپیٹ دیا جاتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں فندوپلائیکیشن یہ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پھر اس کا دیکھیں یہ والا جو حصہ تھے اٹھا کے ہم نے ادھر لپیٹ دیا اور ادھر سٹچ لگا دیا ہے ایسے ایسے تو یہ اس طرح سے بن گیا اس طرح سے نا یہ جو آپ ادھر یہ جو سفنگٹر ہے اس کو آپ اثر میں ٹائٹ بنا رہے ہو تو یہ بھی گوڈ ہوتی ہے اس کے گوڈ ریزولٹس آتے ہیں بعد میں لیکن یہ ان لوگ کے لئے جن کو مسئلہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کا حل کیا ہوتا اس پر تھوڑا سی بات کرتے ہیں اس میں حل یہ ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ وزن کم کرنا ہے تھوڑا سی اس کو بڑھا کرتے ہیں اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے ٹائٹ بیلٹ نہیں پہننے اور جو شارٹ میلز لینے ہیں یعنی بڑے بڑے میلز نہیں کھانے پیٹ بھر کے نہیں کھانا جسے آپ پہلے تین میل لیتے تھے یعنی تین کھانے دفعہ کھانا کھاتے تھے تو آپ چار یا پانچ دفعہ کھائیں یعنی ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح چھوٹا چھوٹا مطلب تھوڑا تھوڑا کھانا ہے زیادہ بہ زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ٹھیک ہے اور اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ادھر میں نے بیٹ بھی اصل میں رکھا ہوا ہے اور یہ کافی اس کا افیکٹیو حل ہے کہ آپ جو ہے نا یہ بیٹ جو ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کو آپ نے نا اس کا جو ہیڈ اینڈ ہوتا ہے یعنی جہاں پہ آپ سوتے ہو تکیہ والی جو سائیڈ ہوتی ہے اس کے نیچے جو ہے نا اس کے تکیہ یعنی تکیہ کے نیچے نہیں گدے کے نیچے آپ نے دو اینٹیں رکھتے نہیں ہے یا دو وڈن بلوک رکھتے نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہیڈ جو ہے نا وہ اوپر یعنی وہ تھوڑا سا جو ہیڈ سائیڈ ہے وہ ایلیویٹ ہو جائے گی ی ایک سے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہم تکیہ ایکسٹر رکھ لیں نہیں تکیہ ایکسٹر رکھنے سے سے وہ ریزلٹس نہیں ملتے کیونکہ تکیہ ایکسٹر رکھنے سے پھر آپ کے جو پیٹ ہے اس پر پریشر بڑھے گا تو وہ ایک افیکٹیو کام نہیں ہوگا آپ نے جو ہے نا ادھر گدے کے نیچے دو اینٹیں یا دو بلوک رکھتے نہیں ہیں تو یہ کافی افیکٹیو ہے اسے کافی لوگ جو ہے مفید مستفید ہوتے ہیں جناب اچھا جی ایک جو خاص قسم کا جو ہے اس کو میں چ اچھوٹا کرنا چاہا رہینا چلیں اس کو ادھر چھپا دیتے ہیں اچھا یہ میں اس میں اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں ایک جو رفلکس کی ٹائپ ہے یعنی ایسیڈ رفلکس ہی ہے لیکن جو ہے اس کا نام ہے سائلنٹ رفلکس اس میں میں اس کو موو کر کے ہاں جی اس کو میں بڑا کر کے میں آپ کو دیکھا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہارڈ برننگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے اہ ہر وقت ایک تو خانسی آتی ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہارٹ میں برننگ نہیں ہوتی اچھا آواز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے ہورسنس آف وائز جسے کہتے ہیں اچھا آپ ہر وقت جو ہے نا گلہ صاف کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو ہے نا آپ کے گلے میں اٹکا ہوئے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا یہ سائلنٹ ریفلکس ہے لیکن یہ کچھ لوگ جو ہے سہی طرح اس سے ڈائیگنوز نہیں ہوتے انہیں کچھ اور ڈائیگنوز کیا جاتا ہے کاف کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر ان کو ان کا لیئرنگز چیک ہوتا ہے یعنی جو ان کی آواز کا ایریا وہ چیک ہوتا ہے کہ پھر ہورسنس کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اس میں سائلنٹ ریفلکس جو ہے یہ بھی بہت وقت اسی بہت وقت کیا یہ ہے اسی کی ٹائپ لیکن اس میں ہارٹ برننگ نہیں ہوتی کھانسی ہوگی آواز چلی جائے گی لگے گا گلے میں کچھ اٹکا ہوئے لیکن سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس کو بھی جو ہے نا آپ یہی ایڈوائز کرتے ہیں جیوزکان لیں پیپسٹ لیں امیپروزان لیں اور اس طرح کیونکہ اس میں سائلنٹ ریفلکس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا یہ جو میں نے تصویر بھی تھوڑی سی بنائی کہ جو آپ کی ہے نا یہ ایسیڈ وہ آپ کے ادھر اوپر پہنچ جاتی ہے نوز کے پیچھے والے ایریا میں ٹھیک ہے تو وہ ایریٹیٹ کرتی ہے اس ایریا کو تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے جو ہے وہ لیئرنگس میں بھی ایفیکٹ ہوتا ہے یہ درست ایک ہے نا ایسیڈ اوپل اوپل کے یہ اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اس لئے کاف بھی ہوتی ہے آپ کو جو ہے اور بھی وائس کے پرابلم نظر آتے ہیں اور آپ ہر وقت گلہ صاف کرتے رہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لئے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اس کو اور سبسکرائب کریں یہ چینل جو کہ میرا ہے ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ اور یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ یہ آپ شیئر کریں یہ ویڈیو تینکیو